بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا ویڈیو لیکچر ہے وہ ہے ریسائیکلر ویو ہم ایک انڈرویڈ کے اندر کمپوننٹ ہوتا ہے جس کو ریسائیکلر ویو کہتے ہیں تو اس کو ہم انڈرسٹینڈ کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ آج جو ٹاپکس ہم نے ڈسکس کرنے ہیں جو ایکچولی تیم کونسپٹس ہیں جو ہم لوگ ان اس پارٹیکلر لیکچر میں ڈسکس کرنے ہیں ان کے انڈرسٹینڈنگ ڈیویلپ کرنی ہے سب سے پہلے ہم ریسائیکلر ویو کو دیکھیں گے اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے ایک ویو ہولڈر پیٹرن ہوتا ہے اس کو ڈسکس کریں گے کہ اس کی کیا ضرورت ہے اس کا کیا بینیفیٹ ہے اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے کہ ریسائیکلر ویو میں کیا کیا کمپوننٹس ہوتے ہیں اس کے بعد پھر ہم ریسائیکل رویو کو ایکچلی پاپولیٹ کریں گے تو ریسائیکل رویو کو ملٹیپل ویس سے پاپولیٹ کیا جا سکتا ہے اس میں ایک جو وے ہے وہ آپ کے پاس اگر ڈیٹا بیس میں ڈیٹا موجود ہو جو اس سے پہلے لیکچر میں ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں ڈیٹا بیس میں ڈیٹا سیو کرنے کے حوالے سے تو اگر ہمارے پاس ڈیٹا بیس میں ڈیٹا موجود ہے تو آپ لوگوں نے اس کو ریسائیکلر ویو کی اوپر کس طریقے سے پاپولیٹ کرنا ہے تو نیکس لیکچر کے اوپر جو ہے وہ موو کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں آورویو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس سے پریویس جو لیکچر تھا اس میں کون کون سے ٹاپکس کو ڈسکس کیا تھا تو لازٹ جو لیکچر تھا اس میں ہم لوگوں نے لسٹ ویو کو ڈسکس کیا تھا list view کے بعد ہمیں list view کے adapter کی بات کی تھی ہم لوگوں نے کہا تھا basically list view میں data populate کرنے کے لئے آپ کو adapter کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم لوگوں نے ایک array adapter کی بات کی تھی جس کے طرح ہم ایک array list یا آپ کے پاس جو string type کے کوئی بھی array host میں data موجود تو آپ array adapter کو use کر کے data populate کر سکتے تھے اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے database میں سے data read کر کے اس list view میں populate کیا تھا اور ان تمام کے تمام concepts کو understand کر لیں کے لئے ہم لوگوں نے definitely ایک graphical user interface based android میں application بنائی تھی اور اس کی complete code بھی دیکھا تھا اور اس کو execute کر کے اس کی output بھی جو ہم نے discuss کی تھی تو اگر ہم بات کریں recycler view کی تو basically جو recycler view ہے یہ آپ کے پاس ایک view group ہے جو بالکل اسی طریقے سے آپ کے پاس جو ہے وہ components کو render کرتا ہے based on adapter یعنی جس طریقے سے ہمارے پاس list view تھا list view کو components render کرنے کے لئے display کرنے کے لئے populate کرنے کے لئے ایک adapter کی ضرورت ہوتی تھی تو یہاں پر جو ہمارے پاس recycler view ہے وہ بھی بالکل اسی طرح کا ہی ہے آپ کو اس میں بھی component populate کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی adapter جو ہے وہ required ہوگا اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو یہ بالکل آپ کے پاس list view اور grid view کی طرح ہی ہے جس طریقے سے آپ کے پاس list view اور grid view ہے بٹ پہلے آپ کے پاس list view اور grid view کا component آیا تھا بعد میں آپ کے پاس یہ recycler view آیا ہے کیونکہ اس کی کچھ benefits ہیں جو کہ ابھی ہم discuss کریں گے basically جو recycler view ہے recycler view ایک تو آپ کے پاس جو extensible framework ہے وہ reason اس کی یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک تو آپ کو horizontal اور vertical دونوں layout کے اندر یہ آپ کو implementation provide کرتا ہے تو پہلی بات جو آپ کو سمجھ آجانی چاہیے وہ یہ کہ اگر آپ لوگوں نے components کو grid میں represent کرنا ہے تو یہ کام آپ recycler view سے کر سکتے اور اگر آپ نے کسی vertical list کی فارم میں components کو represent کرنا ہے تو وہ کام بھی آپ recycler view سے کر سکتے ہیں تو جو دو different components تھے list view اور grid view اسی کا سیم کام آپ recycler view سے جو ہے وہ یہاں پر perform کر سکتے ہو اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو recycler view آپ وہاں پر use کرتے ہو جہاں پہ آپ کے پاس جو components ہیں جو data collection ہے آپ کے پاس وہ normally run time کی اوپر جو ہے وہ change ہوتا رہی یعنی ہو سکتا ہے user interaction کے ساتھ user collection perform کرے اس میں سے data remove کرے یا data add کرے یا پھر آپ کے پاس کوئی network events ہو جس میں بار بار جو ہے وہ data change ہو رہا اور اس کی base کی اوپر آپ کا front end جو ہے وہ refresh ہونا چاہیے تو اس case میں آپ کا recycler view کو prefer کیا جاتا ہے کیونکہ یہ آپ کے پاس as compared to list view اور grid view جو ہے وہ ذرا resources کو بہتر وے میں manage کرتا ہے بہتر وے میں utilize کرتا ہے تو آپ کے پاس جو system یا آپ کے جو mobile phone ہے اس کی اوپر ذرا burden جو ہے وہ کم پڑتا ہے تو recycler view کے اندر further اگر ہم بات کریں تو animation کے حوالے سے اس میں support موجود ہے اور اگر آپ نے components کو add کرنا ہے اور آپ نے add کو animation کے طرح represent کرنا اور اگر components کو آپ نے remove کرنا ہے اور remove بھی آپ نے animation کے طرح کرنا ہے تو یہ normal جو list view ہے اس کے اندر کافی زیادہ جو ہے وہ difficult ہوتا ہے but آپ کا recycler view اس کو بڑا easy جو ہے وہ perform کر سکتا ہے اب یہاں پر ہم بات کریں گے کہ recycler view recycler view کے حوالے سے کچھ restrictions ہیں جس میں ایک جو restriction ہے وہ ہمارے پاس view holder pattern ہے تو ہم بات کرتے ہیں کہ view holder pattern actually کیا ہوتا ہے basically یہ جو آپ کے پاس pattern ہے اس کا purpose یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ memory میں اپنے views کو جو ہے وہ store کر سکو یعنی آپ کو بار بار سیم جو view ہو اس کو create کرنے کی بجائے اس کا reference بنانے کی بجائے اس کو ایک دفعہ store کر لیں اور جب آپ کو required ہو تو آپ اس کو use کر سکیں تو اس کا مطلب ہے بار بار memory occupy کرنے کی بجائے بار بار object create کرنے کی بجائے ایک دفعہ object create ہو گیا تو آپ اس کو just جو ہے وہ access کریں یہ بہتر ہے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ آپ کی جو ہے وہ بار بار یہ find view by id چونکہ آپ تھوڑا سا familiar ہیں آپ لوگ کو پتا ہے کہ جب examl میں کوئی component ہوتا ہے جاوا میں ہم نے اس کو access کرنا ہوتا ہے تو اس کا reference get کرنے کیلئے آپ کو find view by id کو call کرنا پڑتا ہے تو normally جب آپ scrolling کر رہے ہوتے ہیں list view کے اندر تو definitely جب نیچے والے components آپ کو نظر آنا start ہوتے ہیں تو actually وہ ان کو populate کرتا ہے تو بار بار اگر آپ normal list view میں بات کریں گے view holder pattern کو نہیں use کریں گے تو وہ بار بار find view by id کا method جو ہے وہ call کرے گا جو indirectly آپ کے system کے اوپر جو ہے وہ burden بنے گا اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو list view کے case میں یہ جو تھا وہ optional تھا آپ use کرنا اگر چاہتے تھے تو use کر سکتے تھے ٹھیک ہے بٹ اگر آپ نہیں بھی چاہتے جیسے اس سے پہلے ہم لوگوں نے کہیں بھی view holder کے concept کی بات نہیں کی تو آپ کے پاس وہ جو ہے وہ optional تھا بٹ اگر ہم recycler view کے point of view سے دیکھیں تو recycler view کے point of view سے بہت زیادہ important ہے اس کے بغیر آپ recycler view کو use نہیں کر سکتے تو ہم بات کرتے ہیں recycler view کی کچھ components کی تو components میں پہلا layout manager تو layout manager actually آپ کو بتایا گا کہ آپ نے components کو arrange کیسے کرنا ہے کہ آپ نے verticallyly arrange کرنا ہے horizontally arrange کرنا ہے یا آپ نے grid کی form میں یا ایک third form بھی آتی ہے جس کو fourth form بھی آتی ہے جس کو staggered list views کہتے ہیں تو ابھی آپ کو diagram میں تھوڑ دیر میں میں دکھاؤں گا کہ actually staggered list view کس طرح سے ہوتی ہیں تو normally آپ کے پاس list view vertical list view horizontal اس طرح سے grade grade کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو staggered list view اس کے بعد جو دوسرا component ہے وہ آپ کے پاس یہ view holder view holder کے بغیر آپ جو ہے وہ نہیں کر سکتے کیونکہ view holder میں ان particular components کی جو ہے وہ reference پڑے ہوں گے جو آپ کی views میں موجود ہیں for example اگر آپ کچھ اس طرح کا view بنانا چاہ رہے ہو یعنی اگر ہم list view کے ابھی فیلہ list view کو consider کریں میں کہا تو یہاں پہ آپ کے پاس image لگی ہوئی یہاں پہ name ہے یہاں پہ بھی آپ کے پاس کچھ information ہے تو یہ ایک text view ہے یہ بھی ایک text view ہے اور یہ آپ کے پاس image ہے تو یہ تین components ہیں ان تین components کا جو reference ہوگا وہ کس کے پاس ہوگا آپ کے اس view holder class کے پاس جو بار بار ان کو create کرنے کی بجائے ایک دفعہ memory میں جو ہے وہ store کر لے گا اس کے بعد پھر اگر ہم بات کریں تو definitely recycled view کو آپ نے populate کرنا ہے تو populate کرنے کے لئے آپ کے پاس adapter کا ہونا لازمی ہے اس کے بعد پھر اگر ہم بات کرتے ہیں تو animation کے حوالے سے اگر کچھ چیزیں آپ نے کرنی ہے تو پھر آپ کو item animator یہاں پہ required ہوگا یہ آپ کے پاس ایک view ہے جس میں آپ کے پاس vertical list view نظر آ رہا ہے یہ آپ کے پاس horizontal list نظر آ رہی ہے یہ آپ کے پاس grid اور یہ آپ کے پاس staggered staggered میں normally آپ کے پاس جو size ہے وہ vary کرتا ہے کچھ components کا ہو سکتا ہے size larger ہو کچھ components کا size ہو سکتا ہے کم ہو ٹھیک ہوئی بات تو اس طرح کی list جو ہوتی ہے grid کی فارم میں represent کرنے جس طریقے سے مرضی represent کرلیں تو آپ کے پاس اس کو ہم staggered grid کہتے ہیں اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں کہ اب آپ نے recycler view کو use کیسے کرنا ہے تو کچھ steps کو ہم یہاں پہ discuss کریں گے جن کو اپنے mind میں لازمی طور پر رکھنا ہوگا اور ان کو use کرتے ہیں آپ easily recycler view کو develop کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز ہے یہ آپ کو ایک library جو ہے gradle file میں جو ہے جو build file ہوتی اس میں add کرنی ہوگی تو یہ ہم first time کے اوپر کر رہے ہیں موڈل کلاس بنانی پڑے گی موڈل کلاس سے مرادی ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ movies کا data ہے تو آپ ایک movies کی class بنا لیں گے ٹھیک ہوئی بات اور movies کی class میں جو جو information ہوں گی آپ ان ساری کی properties یا کچھ جو اس کے اندر data members ہوتے ہیں وہ بنا لیں گی اس طریقے سے اگر users کا data ہے تو users کی class بن جائے گی employee کا data ہے تو employee کی class بن جائے گی تو actually جس طرح کا data آپ نے display کرانا ہے یا جس طرح کا data آپ کے پاس موجود ہے جس کے طرح آپ data کو display کریں گے اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے جو ہے وہ ایک custom row file بنانی ہے اب for example اس سے پہلے جو ہے ہم display کرتے تھے تو اگر میرے پاس یہ ایک list اس طرح کی ہوتی تھی تو میں اس کو built in use کر رہا تھا تو normally ہمارے پاس یہاں پہ ایک information نظر آ رہی تھی تو اگر میں کہتا ہوں یہاں پہ multiple information ہو یہاں پہ کچھ buttons بھی ہو یہاں پہ کچھ images بھی ہو تو indirectly مجھے یہ جو ایک particular جو row کا design ہوگا یہ بھی خود کرنا پڑے گا تو یہاں پہ یہاں custom row کی بات کر رہے ہیں تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے کس طرح سے add کر سکتے ہیں اس کے بعد پہ ہم view holder class کی ضرورت ہوگی تو view holder class کو بھی بنانا ہم سیکھیں گے اس کے بعد پہ ہم definitely adapter کی ضرورت ہوگی تو adapter کو کس طرح سے آپ لوگوں نے render کروانا ہے recycler view میں موجود data کو تو یہاں پہ normal adapter نہیں ہے یہ recycler view کا inner adapter ہے تو یہ recycler view.adapter آ رہا تو یہ ایک inner class ہے تو ہم اسی class کو جو ہے وہ یہاں پر use کریں گے اس کے بعد پھر آپ نے adapter کو جو ہے وہ definitely bind کرنا ہوگا تو یہ adapter کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں آ جائیں گے کہ کس طریقے سے آپ data کو bind کرتے ہو تاکہ وہ recycler view میں جو ہے وہ populate ہو سکے تو ان تمام کے تمام concepts کو understand کرنے کے لیے ہمارے پاس graphical user interface based application ہے جو کہ android application ہے تو اس کو ہم develop کریں گے تو آپ کے پاس basically یہ جو view نظر آ رہا ہے یہ آپ کے پاس recycle view کی طرح نظر آ رہا ہے تو آپ کے پاس یہ جو ایک row ہے اس کا ہم design جو ہے وہ خود سے بنائیں گے تو اگر ہم اس میں دیکھیں تو آپ کے پاس یہ ایک text view ہے یہ بھی 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 text view ہے تو اس کے اندر کچھ information آ رہی ہے تو اس کو designing کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو بڑا easily جو ہے اس کو ہم design کر سکتے ہیں کیونکہ simple ہم linear layout کی طرح اگر vertical orientation رکھیں تو یہ easily جو ہے وہ آپ کا develop ہو جائے گا تو اب ہم ذرا اس کی development کی طرف move کرتے ہیں